اگر فلموں میں ہم وہ ایکشن دکھانا چاہیں یا دکھائیں اور دکھاتے بھی ہیں تو اس کا ریکشن سنسر بورٹ کے اوپر بہت ہوتا ہے میں سنسرشپ کو بالکل غلط مانتا ہوں دو برس لگے، دھائی برس لگے، ایک برس لگا اس پہ میری محنت ہے، میرا خون پسینہ لگا ہے، میرے پیسے لگے ہیں میری انوالومنٹ ہے، میری کرییشن ہے اور پانچ آدمی بیٹھ کے اس کا فیصلہ کرتے ہیں کہ صاحب یہ کاٹ لیجئے اور رکھ لیجئے وہ پانچ کون ہیں؟ ان کا اس سوسائیٹی کی طرف کیا ذمہ داری ہیں ان کی؟ کیا نظریہ ہیں ان کا؟ اور میں چاہتا ہوں کہ سیلف سنسرشپ ہونی چاہیے تاکہ ہم فلم بنانے والوں کے اوپر وہ ذمہ داری آئے اور ہم کو پتہ لگے کہ we owe something to the society اور فلم بناتے وقت ہم کو پتہ یہ لگے گا ہم کو یہ محسوس ہوگا ہم کو یہ احساس ہوگا کہ چور بھی ہم ہی ہیں مجرم بھی ہم ہی ہیں اور جج بھی ہم ہی ہیں فیصلہ بھی ہم ہی کرنا تو اس میں ایک بہت بڑی ذمہ داری ایک رسپانسبلیٹی آ جاتی ہے تو اس لیے میں یہ بلیب کرتا ہوں کہ it should be totally self-sensorship کوئی بھی چیز کنٹری میں گر بڑ ہو کہیں بھی کوئی مار ماری ہو کوئی پروبلم ہو کنٹری میں تو وہ ہندی فلم پہ ہی آ جاتا ہے یہ ہندی فلم والوں نے یہ پچھر بنایا اس لیے یہ سب ہو رہا ہے ہندی فلم نا is the favorite whipping boy of the media outside کے کوئی بھی چیانت آدمی بیٹھ جاتے ہیں اور فلم کا فیڈ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کیا رہنا چاہیے کیا نہیں رہنا چاہیے بھے کوئی qualification ہے آپ فلم کی qualification کیسے اس پہ جہاڑ کر سکتے ہیں we are not juvenile delinquents we are responsible people mature people soat سمجھدار لوگ ہیں soat سمجھ کے فلم بناتے ہیں جیسے ہالی ووڈ میں بھی self-censorship ہے تو self-censorship بھی ہونی چاہیے ہم لوگ کافی ذمہ دار لوگ ہیں ہم اپنی responsibility سمجھتے ہیں کہ یہ سب چیزیں audience کو دکھانا ہے تو ہم ویسی چیز نہیں دکھائیں گے جو audience نہیں چاہتی ہے دکھنا